نوجوانی کے عالم میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عبادت کر سکتا ہے جو بڑاپے میں نہیں کر سکتا بڑاپے میں انسان کے قواہ کمزور ہوتے ہیں ترہ ترہ کی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے تو نوجوانی میں انسان کو اپنی توانائیاں اللہ کی رضا کے لیے بروئیکار لانا چاہیے ورنہ ایک وقت آئے گا کہ یہ توانائیاں چھن جاتی ہیں آج نوجوان روزہ رکھ سکتا ہے چاہے گرمی کا موسم ہی کیوں نہ ہو وہ نفلی روزے بھی رکھ سکتا ہے یہ تو ہم سب کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں نفلی روزوں کا رجحان نہیں ہے نفلی روزوں میں سے کچھ روزے ایسے ہیں جنہیں آپ مسلوم کہہ سکتے ہیں جنبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روزے ساری زندگی رکھیں کچھ روزے ہفتوار ہیں اور کچھ روزے ماہانہ ہیں ماہانہ بنیادوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایامِ بیس کے روزے رکھا کرتے تھے چاند کی تیرویں چودویں اور پندرویں یہ جو ایام ہوتے ہیں ان کو ایامِ بیس کہا جاتا ہے ان کے روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکھا کرتے تھے اسی طریقے سے ہفتوار دو روزے ہیں سوموار کا روزہ اور جمعرات کا روزہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکھا کرتے تھے اب ان سنتوں پر نوجوان عمل کر سکتا ہے بزرگوں کے لئے تو یہ مشکل ہیں اپنے ماحول میں ان نفلی روزوں کو ترویج دینا چاہیے جوانی دی ہے صحت دی ہے اور جسمانی نعمتوں سے نوازہ ہے تو پھر انسان کو آگے بڑھ کر کوشش کرنی چاہیے کہ عمل میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے تو پہلی بات کیا ارشاد فرمائی کہ نوجوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے دوسری بات ارشاد فرمائی کہ صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے تیسری بات فرمائی کہ دولت مندی کو غنیمت سمجھو فقر سے پہلے آج اگر اللہ نے آپ کو نعمتیں دے رکھی ہیں تو اس دورانیے کو غنیمت سمجھو کل اگر یہ نعمت چھن جائے گی دولت کی نعمت چھن جائے گی دنیاوی وسائل نہیں رہیں گے تو انسان بہت سارے دینی کاموں سے محروم ہو جاتا ہے چوتھی چیز ارشاد فرمائی کہ فراغت کو نعمت سمجھو مسروفیت سے پہلے اور آخری چیز کہ زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے پانچ کی پانچ چیزیں ہمارے نوجوان دوستوں کے اندر موجود ہیں کہ نوجوانی ہے بڑاپا نہیں ہے فرصت ہے مسروفیت نہیں ہے مسروف تو ہر آدمی ہوتا ہے لیکن اس درجے کا مسروف نوجوان نہیں ہوتا جس درجے کا مسروف ایک والد ہوتا ہے ایک دادا ہوتا ہے اس کے پاس کرنے کے جتنے کام ہیں نوجوان کے پاس اتنے نہیں ہوتے اسی طریقے سے بہت سارے نوجوانوں کو اللہ نے نعمتیں بھی عطا کی ہیں دولت مند ہیں یعنی اس قدر وسائل اللہ نے دیئے ہیں کہ وہ اپنی جوانی کو دین کے لئے استعمال کر سکتے ہیں تو اپنے حالات پر غور کرنا چاہئے کہ ہمارے زندگی کے ان لمحات میں کچھ لمحات ایسے بھی ہوں جو ہم اللہ کے دین کے لئے خرچ کریں